ملکہ پنجاب وزیر آلہ پنجاب جہاں پہ ٹریفک بلوگ ہے رکشے کی وجہ سے ریڈی کی وجہ سے اسے ہٹانے کے لیے کسی اور وجہ سے آپ انکروشمنٹ سیل کو بدا سکتے ہیں انکروشمنٹ سیل پورا لاہور میں کروایاں کر بھی رہا ہے لیکن کیا یہ کافی ہے اگر آج یہاں سے انکروشمنٹ سیل کسی کی ریڈی رکشہ اٹھا کر لے کے جاتا ہے کل پھر وہ اسی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے یعنی یہ مستقل حل نہیں ہے اور ان لوگوں کو یہاں پر ریڈی لگوا کر کون دیتا ہے اس کے پیسے ان سے کون لیتا ہے یہ بہت اہم سوال ہے جب تک اس سوال کا جواب نہیں ملے گا تماشا جاری رہے گا میں ہوں محمد آدم آدم آپ کو دکھاتے ہیں انکروشمنٹ کی کاروائیوں پر لگنے والا تماشا ملکہ پنجاب کا یہ آرڈر ہے کہ جاوزات کسی سڑک پر نظر نہیں آئیں گی اس وقت انٹر انکروشمنٹ سکوارڈ کے اسپیکٹر صاحب ہے فیصل بھائی کیا ہوا یہ ان کو بقاعدہ طور پر جگہ دی جاتی ہے کہ جاپ وہاں پر ریڈی بزار لگائیں جا کے انہوں نے یہاں پر کھڑی کرتے نہیں ہے ریڈی اور ریڈیو کو لگا کے آگے پیشے کر کے ساری ریڈیو بلوک کر دیتے اس کی کمپلینٹ یہ آئی ہے ہمارے پاس کمپلینٹ آئی ہے بالکل یہاں پر یہ تو کافی زیادہ ہیں تعداد میں یہاں پہ بے شمار ریڈی لگتی ہے اور آئے دن یہاں پر پریشن بھی کیا جاتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ باز نہیں آرہے ہیں جو فیصل صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں جن کے لئے بقاعدہ جگہ مقتصا یہ پھر بھی لگا لیتے ہیں بھائی کیوں یہاں لگا لیے لیڈی کب سے کھڑے ہو ہم صبح نو بجے سے نہیں روز کھڑے ہوتے ہو تو وہ تو جو ابھی انکروشمنٹ والے آئے ہیں اٹھانے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لئے بقاعدہ جگہ انہوں نے دیوئی ہے وہ کہاں ہے جگہ یہی جگہ ہم ادھر پاس کھڑے ہوتے ہیں یہی جگہ ہے یہی جگہ تو پھر آگے کیوں نکل جاتے ہو یہ دوپ تھی اسے تھوڑا سائیڈ پر لگائی ہے دوپ پڑتی ہے اسے تھوڑی اسے باہر نکالی ہے یہ تھوڑی اسے دوپ پڑتی ہے نا دوپ کی وجہ اسے باہر نکالی ہے اسے تھوڑا کے درمیان میں لے جو گا یہ دو ہی کرو اسے درمیان میں نے یہ پاس ہی کھڑے دیتا ہے آئیے گا جگہ یہی ہے یہی جگہ جو ان کے لئے مختص ہے نہیں یہ جگہ مختص نہیں ہے جگہ ان کی پیچھے ہے بالکل پھول اتر کے نیچے جاتے ہیں لیپ سائیڈ پر جو انہوں نے پارکنگ علیہ ایڈیا بنایا ہے یہ وہاں پہ ان کا ریڈی بزار بنایا گیا ہے یہ روڈ پر نہیں ہے یہ روڈ پر نہیں ہے یہ رات کو یہاں پہ روڈ بند کر دیتے ہیں ریڈی کیا کے ریڈی کھڑی کر کیا نام ہے آپ کا محمد زیشان علی شان وہ کہہ رہے ہیں یہ جگہ تو آپ کی ہے ہی نہیں آپ کی جگہ پھول اتر کے جہاں پہ ریڈی بزار ہے وہاں پہ کہ نہیں ہے ریڈی تو بہت سی لگی ہوتی ہے جگہ پہ ہم چھے دو ایک ساتھ سے یہی کھڑے لگاتے ہیں ایک ساتھ سے یہی کھڑے ہوگی کو اہلا میںur پتруш میں بہت ساتھ سے ساتھ میں میں خدم کانے وہ ٹھٹے ہی کھڑے نام ہے میں خدم کھڑے ہیچے آپ بہت ساتھ میں جرام کیشن جائے آگی ہیں میں انہوں نے طور پٹ رہے ہیں میں مرسل کی میری میکن رہزان ساتھ میں اللہ puerہ مرسل پچانے پچھونے تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں انگروشمنٹ والوں نے جادت دیا ہے کہ یہ پیچھے لگانی ہے آپ نے کانا لگائی بھی تھی آپ نے ہم نے لگائی ہے یہ دو پڑتے ہیں پھر دوب کیسے چیز کی ہے مجھے صرف اتنا آپ نے بتانا ہے کہ آپ جب یہاں پہ پھرشی کر کے ریڈی لگاتے ہیں ٹرافک بند نہیں ہوتی ہے بند ہوتی ہے نا ٹرافک سمان ان کا سمان اٹھا رہے ہیں سمان نیچے رکھیں گے ان کا اور ریڈی لے جائیں گے سمان جو ہے ہم لے کے نہیں جائیں گے پہلی دفعہ ہم لوگ صرف ان کا ریڈی اٹھائیں گے سیکنڈ شیپ نے جب اگر یہ باز نہیں آئیں گے تو ان کا سمان کی ضبط ہوگا اور وجہ تیمہ نہیں جائے گا کس کو فون کر رہے ہو بھائی کسی کا بھی نہیں کروا رہے بھائی قرابتہ کروا رہے ہو کسی کا نہیں نہیں اگر یہ کوئی دیاتی کر رہے تو بتاؤے نہیں روکتے ہیں میر بانی درواز ہیں تو آپ کی کیا مسئلہ کیا ہے ادھر سائیڈ پہ کھڑا تھا یہ کہا رہے ہیں ریڈیاں خالی کر دو بھائی جگہ یہ نہیں ہے ریڈی بزار میں جا کے نہیں ہمیں کوئی جگہ نہیں دی انہوں نے متبادل یا سمان مد گرائیں یار ان کا دکھائیں پیسل دب پیسل دب وہ دکھائیں ذرا کوئی بھی جگہ نہیں دی انہوں نے پیسل بھائی یہ تو مسلسل کلیم یہ ہے کہ مرپس کوئی متبادل جگہ نہیں ہے کیوں نہیں ہر ٹاؤن میں ریڈی بزار تیم تیم چار کر سٹیبلش کر دیئے گئے ہیں اور آپ کا ریڈی بزار پیچھے ہیں تو نہیں سر انہوں نے ابھی تک بتایا ہم نے پہلے ادھر آئے تھے وہ کہہ رہے تھے آپ ادھر لگائیں کس نے کہا بھائی بلدیا والوں نے شالہ ہمار والوں نے شالہ ہمار والوں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ نے فٹ بات چھوڑ کے اندر کھڑا ہونا ہے اندر کھڑے ہوئے تھے سر ابھی بتاتے ہیں اندر ہی کھڑے تھے پی اچھے والے نہیں ہے جو مقبرے والے وہ آئے انہوں نے کہا یہاں سے باہر نکالے ہم نے کہا بلدیا والے کھڑے کر کے گئے ہیں تو وہ کہہ رہے وہ حرام ہمارا معاملہ نہیں ہے آپ یہاں سے باہر نکالو پہلے وہ ہم آئے ہیں آپ کے لیے بغایدہ طور پر ریڈی بزار مختصف کر دیئے گئے ہیں آپ وہ پیچھے کھڑا آپ کے پیچھے ہے ایک وشالہ ہمار پاک کے بلکل بات ساتھ ساتھ ہمارے ہم اتر چلے جائے کتنے عرصے سے آپ یہاں پہ مجھے تو یہ تین یا چار دن ہوئے ہیں بھائی آئے ہیں آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے یہ سال ہو گیا جی سال میں آپ کو کسی نہیں بتایا کہ پیچھے وہ پنگیا ہے بزار ہمیں شالہ مار والوں نے نہیں بتایا شالہ مار بلدیا نے آپ سے کہا ہے کہ آپ اس سے اندر کر لیں اندر کر لیں جب اندر کہتے ہیں کہ اس سے باہر آجائے وہ ہمارے ابھی کنڈے لے کے گیتے اٹھا بچے آپ نے روڈ پہ ریڈی لگانی نہیں ہے آپ ریڈی لگانی ہے سائٹ پہ ایک ایک کیوں میں جا کے آپ لوگ روڈ پہ کھڑی کر کے ٹریفک بند کر دیتے ہو معافی دے دیں آپ اہندہ سے آپ کو نا سر آپ کو شکایٹ آئی ہے بچے میرے پاس کمپلینٹ آئی ہے اور میں نے یہ کرنے کرنے ہیں حیث صاحب حیث صاحب اگر اگر آپ اگر آپ انہیں یہ علاو کرتے ہیں یہ بلدیا انہیں یہ علاو کر رہا ہے کہ آپ ریڈی اندر لگا لیں تو پھر وہ کارڈینیشن پی اچے کے ساتھ کس طرح ہوگی مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لیے جگہ جب مقتص کی گئی نا وہ دیکھ کے گئی ہے وہاں پہ سولنگ ہوئی بقاعدہ طور پر وہاں پہ ان کی ریڈیاں کھڑی ہیں اب جو شاری مار والے زون والے آئی تنک وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ روڑ خالی کر دیں اور پی اچے ڈیفینلی اپنا پارک تو خراب کرنے نہیں دے گا کسی کو بھی کبھی نہیں خراب کرنے دے گا آپ کا گرین بیٹ تو نکلے نا اس کا مسئلک حال یہ ہی ہے کہ یہ اپنی ریڈی بزار میں جائیں وہاں پہ ڈیر 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 کی جگہ بنی ہوئی ہے انشاءاللہ آپ کو موقع نہیں دیں گے آپ کو میرے جات سنا مارے بندے ہیں کہ تکاں سے آئے ہیں یہ رحیم existeux کے ذ書ками کردہ جاتا؟ باقری جو آپ کے دوست گیاں وہ تو پہلے دن نہیں آئے نا بہت نہیں چل مجھے تو مافید مجھے کونسی ہے وہ لوڈ کر رہے ہیں کیا لگایا سبزی آج وہی لے کر آئے ہیں وہ پڑی رہے ہیں میرے بانی کر رہا ہوں کہ ایسی آج تو بات ایتھے نہیں ہے آپ نے بات نہیں آنا ہے ایک موقع دیتر آکے یہ ریڈیاں میں لے کے جانگا وہاں پہ لکھے دیں گے آپ لکھے دیں وہاں پہ آکے مجھے کہ آپ یہاں پہ نہیں کھڑی ہوں نہیں یہ ایسے نہیں ایسے یہاں پہ کوئی چیز ہوں چلے جانگے نظر نہیں آما ایک موقع دو وہاں پہ آپ آئیں گے آپ مجھے لکھے دیں گے بیانے ہلپی دیں گے آئی ڈی گھر ساتھ لے کیا آپ اپنیاں بند کر دینے ہیں اسی تاڑے کول ہوتے چلے جانے تاڑے نال بیگ چلے گا ریڈی لگائیں اس سے منا نہیں کر رہے ہیں لیکن جو آپ کی جگہ وہاں پہ لگائیں اسی تاڑے نال ہوتے چالنے ہیں لے کے دے دیں آپ نے نہیں آنا ہے میرے ساتھ نہیں ہے میرے بھائی وہاں پہ آئیں اپنا چلے کے سانو آج دی دی آری معافی دو یہاں پہ کمپلینڈ ہے ٹریفی کا براہ مسئلہ بنا ہوئی ہے ہم لوگوں نے کیمپ بنا دی ہیں کیمپ لگی ہیں انٹی کروچمنٹ کے کیمپ لگی ہیں لاہور میں بھی اسی اسی لے جانے ریڈیاں میرے مانی آج دی دی آری سانو معافی دیو میرے میرے اختیار میں نہیں ہے میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں یہاں پہ روڈ بلوک ہے آپ نے روڈ بلوک کے ملک کے لیے اچھو نہیں لگا دیا تھے اسی آتھے نہیں لگا میں آپ کے لیے میں کہ سانو آج دی دی آری معافی دیو تاڑی میرے بانی ہے میرے بانی کر رہا ہوں دفتر آئیں میں اپنا چھوڑا دوں گا آپ دفتر آئیں میرے پانی اس کا فیصل بھائی اس کا مناسب حل کیا ہوگا یہ لے جائیں کہ آپ دفتر سرا ہم لوگ دفتر لے کے جائیں کہ یہ وہاں میرے پاس آئیں بیانی حلفی وہاں پر لکھے دیں پقاعدہ طور پر معافی نام لکھیں کہ ہم روڈ پر نہیں لگائیں گے ہم لوگ فٹ بات کی پیشے کر کے لگائیں گے کوئی چلان کا ہوگا چلان کوئی نہیں فائن بے کرنا پڑے گا نہیں فائن کوئی نہیں بے کرنا پڑے گا کوئی پیسہ نہیں ہے پھر بیانی حلفی آ کے دیں وہاں پر یہ بات کو آپ آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں میں حاضر ہوں اس کے لیے اور میں بقاعدہ طرف کی ریڈیاں ویسے دلواؤں گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ یہاں سے روڈ تریڈیاں ہٹائیں گے آپ کے پاس آٹھ ہٹ ریڈیاں کے بندے کے پاس مجھے نہیں بتا ہے اور نہیں بھائی اور نہیں بھائی اور نہیں بھائی نہیں لیکن اتقرائی پڑے گا ہم نے اتقرائی کی اتقرائی کے لیے چکر مافی دیو آپ ٹریفک کو مافی دیتی ہیں آپ موقع پر کھڑے تھے آپ موقع پر پہنچے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں موقع پر مال خراب ہو جائے گا گریب آدمی چلو جرمانہ کرنا وہ کر دو آئندہ ستیاد کردے جرمانہ کرتے ہیں اور پھر یہیں کھڑ دے ہیں آپ لوگ یہ چلے جاتے ہیں یہاں سے چلے جاتے ہیں یہ کھڑے نہیں ہے میرے پاس اختیار نہیں ہے جرمانہ کرنے کا جرمانے کا اختیار ہمارے امو آر کے پاس ہے آپ نے ٹاؤن ہال جانا ہے وہاں پہ پیان الفی لکھے دیں گے آپ لگانے سے پہلے سوچیں ہے نا کہ آپ روڈ پہ کھڑے سبزی بھیجنی ہے ٹرافک بلوک کرنی ہے آپ کو یہ پتا ہے کہ دو دن ہوگی آپ نے لگائی ہیں آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ ساری سڑک بلوک کرنی ہے ٹرافک کا بیرہ گرہ کرنے آپ نے اس وقت میں اندر ہی کھڑی کی ہوئی تھی بلکل انسٹرکشن ہیں کہ جہاں پہ روڈ بلوکی جہاں پہ ٹرافک بن رہی ہے جہاں پہ پلوشن کا مسئلہ بن رہا ہے وہاں سے آپ نے یہ ریموو کروانا ہے ہائی کوڈ کے آرڈر ہے سر وہ بات آپ کی چلو سار ہائی کوڈ کے آرڈر آگئے تو فیصل بھائی بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں میں بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں اگے تو نہیں جگہ دی ہوئی ہے وہاں پہ سیڈ پہ لگائی ہوئی ہے وہاں پیچھے پتہ آپ کو تو پھر یہاں کیوں لگائی بھائی جب پتہ تو پھر کیوں جگہ نہیں وہ جتنے کی ریڈی لگتے ہیں لگی کھٹ پہ نا انہوں نے ہمیں جگہ دیئے بھی اس کے بیک سیڈ پہ کھڑے ہو جو آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کمیٹی والے خود کھڑا کر کے نشان لگا کے ہمارا کتنا دور ہے وہ یہاں سے یہ ساملی ساتھ ہی ہے بھائی وہاں کیوں نہیں جاتے وہاں جگہ کم ہے نا سکول کی چین بچے کے بعد چھٹی ہوتی ہے نا ریڈیاں لگ جاتی ہیں وہ پارکنگ کی جگہ ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جگہ کم ہو جاتی ہے ریڈی کی تعداد زیادہ ہے اور جگہ کام ہے بہت زیادہ بہت زیادہ ریڈی بہت زیادہ لگ جاتی ہے وہاں پہ نمبر کوئی کوڈ کر سکتے ہیں کوئی سو ڈیٹھ سو ڈیٹھ سو ریڈی رک جاتی ہے پیچھے بھی یہی ہے اتنی ریڈی ہے تین سو ریڈی لگتا ہے تین سو ریڈی کے بعد لگائیں گے وہ سکول کی جگہ نہیں کوئی سکول کی جگہ نہیں ہے وہاں پہ ریڈی پقاعدہ طور پر جب ایک اپنے لگانی ہے تو پھر یہ آپ ان کے ہیلے بہانے ہیں کہ وہاں پہ سکول چھٹی ہوتی ہے جی فلاں ہوتا ہے یہ تو سکول والے نہیں کھڑے انہوں نے یہ کہا بھی چلو دونوں پارٹی رل مل کے نا جگہ بنا لو اپنی بندے ایک ان کو تو حسنا دیتے ہیں بلدیا کے بندے آنے والے یہاں سے بھاگ جائیں سب ان کو فون کرتے ہیں وہ کون بندے ہیں یہ بتائیں مجھے اب ان کا یہاں تو صدبہ پورا کریں نہیں کر سکتے تو پھر ان کو یہ تکلیف نہ دیں تیکنی یہ میرے 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 نام میری ٹیم یہاں سامنے کھڑی ہے اگر ان میں سے کوئی بندہ ہے تو میں ان کا بالکل ذمہ داری اٹھاتا ہوں کاروائی کر رہی جو دکھائیں سارے ریڈیا لوڈ کر لے گی ہیں پیسے لے کے جاتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے یہ سامنے کھڑے ہیں یہ ساری روڈ آپ کی بات بلوک کی ہوئی ہے سارے بندے کھڑے ہیں سامنے کوئی مجھے بتا دے کہ میری ٹیمکہ کو بندہ ایسا ہو بتانا اگر ان کو دھرا کے بگانا ہے یہ آپ کا کام ہے ایسے ایک بات بتائیں مجھے ہائی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ان کے دفتر میں سے یا ڈی سی آفیس سے یا انتظامیہ میں سے بلدیاں میں سے کسی بندے نے آپ سے پیسے مانگیاں نہیں کوئی کسی نہیں نہیں مانگیا کسی نہیں اس در کے بغیر کہ یہ ساتھ آپ کے کھڑے ہوئے ہیں نہیں نہیں اگر یہ ان کی طرف سے بھی کہیں ہو رہا تو وہ بھی آپ بتائیں نہیں سارے کو کسی نے اینکے لاغ دا میں نہیں تقریباً بگیر میں جسے دیا آپ اپنی مرضی سے کھڑے ہوئے ہیں حضی اپنی مرضی نہیں کھڑے کسی نے لگوائی بھی نہیں نہیں لگائی ایسا پھر قانون سورا فالو کرنا پڑے گا نا کیا کہنے ہیں کہ سان ہوئے آج دی دیاری مافید اسی آگے تو نہیں لگا ہوں گے کتنا ارسا ہو گیا آپ کو لگاتے ہوئے میں نے تقریباً مینہ سوا مینہ ہو گیا تھا مینہ سوا مینہ میں پہلی دفعہ ہیں میر بانی کس کی ہے وہ علو علی وہ سائیڈ پہ کر دیا ہے وہ ہے کس کی ہے بھائی وہ علو کس کی ہے کس کی ہے یہ علو اچھا ایک چیز آگر میرا کیمرہ آپ کو اور دکھا سکے کہ یہاں پہ کھڑے ہیں نیچے دکھائیں یہ جو کچھرا سارا یہ دکھائیں جو پیاز کی باقیات یہاں پڑی ہیں وہ اب یہ یہاں صورتحالہ ہے اب پی اچھے اسی بنیاد پر آیا کہتا ہے کہ بھائی مارا رکھا خالی کر دیں جو ایڈمنیسٹریشن ہے وہ کہتی ہے کہ سڑک خالی کر دیں اور ادھر یہ آپریشن جاری ہے ایسا بیدر جو بات کر رہے تھے بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی نہیں ریڈی ہیں میری ابھی آجی لے گئے وہ لوڈ ریڈی آپ کی نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ دفتر آجائیں وہاں لکھ کر دیں کہ ہم اس طرح پر نہیں لگائیں گے مجھے پتہ نہیں تھا میں لگانے ہی نہیں سی ادھر دفتر جائیں وہاں پہ جرمانہ آگر ہے تو پوچھتے نہیں 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 جو بندہ دیکھیں میری بات جو ڈیزرونگ ہے اس کو کبھی بھی جی فائن نہیں ہوگا جو ڈیزرونگ پرسن ہے اب یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں کھیلا میں نے آج پہلے دن لگائی ہے یہ آگے وہاں پہ بیانی الفی دے لکھے دے وہاں پہ آئی ٹی کھڑی کوپی سال لگائے میں اس کو فری آف کاؤس پہ دلوا دوں گا اب بھائی آپ ابھی مجھے کہہ رہے کہ آپ کو مہینہ ہو گیا ہے بھائی آپ نے کہا تھا میں نے نہیں کہا تھا آپ اسے پہلے کہا لگاتے ہیں وہ بزرگ بھی آگیا آپ اسے پہلے کہا لگاتے ہیں اب آئے یہ بھی بھائی تین دن نہیں ہوا ہے پہلے کیا کرتے تھے پہلے میں وہاں پہ مزدوری کرتا تھا بھی بھی در آیا ہوں وہاں پہ اتنا جا کے دفتر سے لے لیں ایڈمنیسٹیشن کے دفتر سے کوئی کہہ رہے ہیں کوئی جرمانہ نہیں ہے اس کا صرف لکھے دے جرمانہ تو کوئی نہیں ہے اسی یہ ماننے ہا لیکن ساڑھا سودا نقصان ہو گیا ہے اسی مارے بندے ہاں اسی انہیں جو گے نہیں آیا کہ اسی دوبارہ پیسے پار سکیے اسی صدی جہ کو سودا لے آیا انہوں رات دوں پیسے دینے تے معرے سارے جنلیں بھی پہ آنے سارے معرے پر آنے ہسی ہگدار سودا لے کے آنے آنے ہمیں سودا سب بھی جتنے بھی ہے سب بیج کے پیسے دیتے ادار لے کے آتے میں اپنی ریڈی آنے میری آنے ہ سودا دے پیسے بھی دینے لیں رات دوں جے پیسے نہ دیتے ریڈی دے کرایا نہ دیتا دے اسی کتے جانا ہے کیا ہوا بھائی کیوں لڑ پڑے ملے میں نے کہا کہ اسے اتھار کے ڈاکھ لو سائیڈ پہ تو انہیں اٹھار گا وہاں کبھی ادھا جا رہے کبھی ادھا مال ہاں دو گئی ہے یار میں کہاں لے پیڑ رہا ہے تو سی کسی دنی سنی آنکہ چھوڑی ماری کٹ کے تھلے پہلے سلمان صاحب یہ ان کے دفتر پہلے نہیں اس نے بولا وہ دوسرا لڑکا تھا کتنی دیر پہلے ابھی پانچ منٹو ہے دوسرے لڑکے نے بولا ہے اس کا ہمیں آدھا مال دیکھو لپیڑ لی ہے لپیڑ رہا بچے میں کہا بیٹا فوراں تار دو وہ تار رہے تو پتہ ہی نہیں پیچھے سے آئے چھوڑی پکڑی یہ پھڑ کے کارڈ کے مال نیچے پھینکتی اب سارے پیس کو داگ لگ دیا ہمارا لگاتے کیوں ہیں آپ بیدر لگاتے کیوں ہیں لگاتے ہمارا روزی کا معاملہ ہم کیا کرے کدر جائیں دکان کے ہماری کو پیسہ دے دو ہمیں ہم دکان لے لیتے ہیں آئیت کرائی کا پیسے دے دو نا مہمارے پیسہ نہیں ہمکار کرائی کا مارا ہم کیسے کس را کرے گا سکتے ہیں روڈ باندی نہیں ہو رہا پارک کے اندر بیٹھے ہیں ساری بانگ کر دی راستہ بانگ کر کے درسال لگا گاڑی گزر رہی ہے یار پیدل کھو ہیں پیدل پیچھے پھوٹو باز بنا ہوا ہے پھوٹو باز بن ہوا ہے پیدل میں یہ سڑک بنی ہوئی ہے یہ انکروشمنٹ کے زمرے میں مال باروں اگر آپ اٹھا رہے ہیں جس کا مال خراب ہو گئے وہ غصہ اس بات پر ہے جب ہم لوگ یہاں پہ اپریشن کرنے کھڑے ہیں یہاں پہ یہاں پہ مال اتار ہی نہیں رہے سلمان بھائی نے اتار رہا ہوں میں اللہ کی قسم کہتا ہوں مال بچے نہ اتار رہا ہے میری بات پوری ختم ہونے دیں گے آپ کو جب کہہ دیا ہے کہ اس کو اتار دیں تو آپ کیوں نہیں اتار رہے ہیں بیٹا تار رہے ہیں مال تار رہے ہیں لیکن وہ بیٹا سا سا لگانی ہے کچھ مچھوں کر کے خراب تا نہیں کرنا سنیں آپ نے انکروشمنٹ کی ہوئی ہے آپ نے انکروشمنٹ کی ہوئی ہے روڈ پہ کھڑے ہو کے آپ سیل کر رہے ہیں تو یہاں پہ نقصان نفع اس کی ذمہ داری آپ کی ہے جب بتاتا ہے کوئی اکتار ہو تو پھر نہ تارے لے پھر تو ماری گلتی ہو گئی آپ لگائیں ہمیں پچیس سال تیس سال ہوگا روڈوں پہ تکے دیکھاتے ہیں تیس سال کی امبر ہو گئی ہے آپ آتی مجرم ہوئی ہے نہیں آتی مجرم کی ہم خود مریض بنے ہوئے ہیں جتنی منگائی گھر کا گزارہ نہیں ہو رہا آتی مجرم کی ہم پوڑر بیٹھ رہے ہیں چرس بیٹھ رہے ہیں چرس بیٹھ رہے ہیں چرس بیٹھنے والی بات کی روزی بچوں کی کمار ہیں جو ہے وہ بھی ایک مقاعدہ درمار کے کام فیصل صاحب جو ان کے لگے ہوئے ہیں یہاں پہ پودر دور دیوار کے ساتھ ساتھ نہیں تھے یہاں پہ یہاں پہ بلکل انہوں نے ساتھ بلکل یہ دیکھے یہ ابھی بھی ہیں وہاں پہ اس پول سے باندھی تھی اس پول سے باندھی تھی پیچھے باندھنا درخت کے ساتھ یہ دیوار ہے یہ سرکاری امارت کے لگ رہی ہے کون سے مارد یونیورسٹی ہے یہ اور آپ نے اس پول سے باندھی تھی ہاں جی تو آپ سے عمومن جو سٹوڈنٹ وغیرہ وہ خریدتے ہوں گے وہ مجھے ایک مسئلہ بتائیں آپ یہاں کتے سے بیٹھے ہیں سر مجھے ادھر تقریباً چار پانچ سال تو ادھر ہو گئے ہیں روڑوں کے اوپر پچیس تیس سال ہو گئے ہیں چار پانچ سال میں یہ بار بار انکروچمنٹ والے یا پی ایسے والے آگے کہتے ہیں ساب آتے ہیں کبھی کبھی آتے ہیں کبھی کبھی ساب نظام چل رہا ہے آج کال پتا کیسے چل رہا ہے نظام کس چل رہا ہے پتا نہیں مجھے کیسے چل رہا ہے میں کسی کے کیوں افسر ہے ہر بندہ ماملہ ہے کہ میرا مقصد کے کہنے تھا کہ یا تھوڑی بار نہیں بیٹا تار لو اب میرا مال کم سے کم دے لو پینتی چالی پیس جو دو داگ لاکے ہیں انکروچمنٹ ہمارے معاشرے کے لیے ناسور بندہ جا رہا ہے آپ کی بڑی مہر بنی ہے وہ خود کو ہونتے کار رہے ہیں گھر ڈیڑھیوں کا ماملہ آگے اگر آپ کو چیز کریں گے ہم لوگ آپ کو بار بار آگے کیوں تن کریں گے ہمارے لیے کومس کیا کرتی ہے بھوٹ ہمارے لیے تھی ہے کیا ہمارا گزارہ چال رہے کیسے چلتا ہے کسی کو پتا آنکہ کہ گھر کا چولا کیسے گھر تتا ہوتا ہے ایک باقت کی روٹی کھالی ایک باقت بیسے پتا ہے پتا ہے پتا ہے نہیں کہ کھانی ہے کھانی مال تو نہیں اٹھایا نہیں مال کوئی نہیں کرتا مال آپ کا مال واپس یہ کریں نہیں اٹھائیں گے مال کوئی نہیں کپڑے نہیں ہم لوگ اٹھاتے کیونکہ کو سمال اٹھاتے ہیں صرف یہ جو بائیس بنتی ہے وہ چیز اٹھاتے ہیں اور وہ ریڈیاں جو ہیں وہ اٹھائی جا رہی ہیں سلسلہ جاری ہے یہاں پہ یار وہ کس کی فیصل ہے ریڈیاں یہ یہ رکھے ہیں ہی نہیں بھی نہیں لگا ہی ہی سٹوڈنٹ رہی ہے آدھروں میں سٹوڈنٹ ہو میں سٹوڈنٹ ہوں آگے میں جھوڑ دوں تیرے میں پہلے میں چاہے ہیں سٹوڈنٹ تھا اپنی کے پیپر دیا تھے کہاں سے یہ لاہور سے ہو کہیں بائی سے ہے پیس آباد کا سبزی بھیج رہے ہیں کہ فروٹ ہے؟ علو دکھا رہے تھے دوسرا دن تھا ابھی یہ جو میٹرک کے پیپر ہوئے ہیں اس میں؟ آن جی آن کے پڑھنا نہیں ہے؟ ساڑھے چھے سو نمبر ہے کیوں؟ یہ بہت کام ہے یار جا ہوا؟ حالات ہی اسے ہیں اس سے پہلے کیا کام کر رہے تھے؟ بس سکول جاتا تھا صرف سکول جاتا تھا؟ ابو کے کرتے ہیں؟ ابو مسدوری کرتے ہیں ابو دل فیصل آباد ہی ہوتے ہیں؟ پیسے بات کا نزدیک شہر ہے گاؤں میں وہ مہینہ ہوتے ہیں ابو اکیلے یہاں آئے ہو؟ ابو کتنا دیر ہوگی ہے؟ دو افتے تین افتے مہینہ کی تیر ہوگی؟ آج دوسرا تین سر دن ہے ریڈی اپنی ہے؟ مال اپنا ہے؟ مال بھی کسی پیسے دینے ہیں؟ آپ نے بھی ریکویسٹ کی ہے؟ جی کیا ریکویسٹ کی ہے؟ میں نے کہا چچو یہ ریڈی صدا دے میں سٹوڈنٹ ہوں پڑھنے کا موڈ نہیں آگے؟ حالات ہی ایسے کیا کریں؟ حالات کیا ہوا ماملہ گھر اپنا کرائک ہے؟ گھر تو اپنا اگاؤں میں ہے اچھا پیسے پیسے نہیں بن رہے آپ بڑے بیٹے ہو گھر کے؟ چھوٹے ہو چھوٹے ہو؟ بڑے یا کرتے ہیں؟ بڑے بس کام ہی کرتے ہیں مزدوری مزدوری کرتے ہیں؟ پڑھنے کا خواب ہے یا نہیں ہے؟ کیا بننا چاہتے ہیں؟ بس کمپیوٹر کو کمپیوٹر سٹڈیز وہ کس طرح ممکن ہو پائے گا اس کے ساتھ وہ کیوں رہا ہے؟ نہیں لے کے جائیں گے نہیں لے کے جائیں گے نہیں لے کے جائیں گے میرا بادہ آپ سے نہیں لے کے جائیں گے اچھوڑ دی ہے اس کی ریڈی اچھوڑ دی ہے میرا بیٹا نہیں میرا بیٹا نہیں نہیں لے کے جائیں گے نہیں لے کے جائیں گے نہ تیرے آلو جائیں گے نہ تیری ریڈی جائیں گی یہ دیکھ میں کھڑا ہوں یہاں پہ میرا بھائی ہے یا چھوٹا ہرمان ہرمان اگر محقہ ملے گا تو پڑھو گے ہرمان اگر اپنی مرضی سے کام نہیں کر رہے ہیں مجبوری سے کر رہے ہیں آپ میرا نمبر لو بیٹا ان فیوچر بھی آپ کو ضرور پڑھتی ہے تو آپ مجھے رابطہ کریں اس کا سمان بھی واپس کریں نہیں سمان نہیں پھایا اس کا ریڈی اس کی سائٹ پر کروا دی ہے ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات وہ پڑھنا چاہتا ہے کمپیوٹر سٹڈیز اس ملک کے لئے ڈالر کما کر لانا چاہتا ہے لیکن یہ نظام اسے مجبور کرتا ہے کہ ایک یونیورسٹی کے باہر وہ ریڈی لگا کے کھڑا ہے جہاں اس کا خواب ہے کہ کاش میں اس یوی ٹی یونیورسٹی کے اندر چلا جاؤں جو بچے آتے ہوں انہیں پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو دلنی چاہتا ہے ہم؟ سکتا ہے نہیں میرا پیٹا کھڑھنے کمروں میں بیٹھ کر آرڈ جاری کرنا پڑا آسان کام ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہسنائن ایک چھر ہے اس سسٹم میں سے ٹھیک بریک لیں بریک کے بعد ملتے ہیں موسیقی 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 ان کا یہ دعویہ ہے کہ یہ مارا سمان خراب ہو جائے گا کیونکہ کسی تقریق بھی ہے اب ان کے جگہ مختص کی گئی ہے اسے کیسے میک شور کروایا جائے گا انہیں گزرتیوی ریڈیوں سے آپ بھی سمان خریدتے ہیں میں بھی خریدتا ہوں سب لوگ خریدتے ہیں لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہے ایک انورسٹی کے گیٹ کے باہر یہ طریقہ کار نہیں ہے اب یہ صبح کسی نے آگے یہاں پر اپنا جو پیاز ہے وہ صاف کی ہے اس کے بعد لگایا ریڈی پہ یہاں پہ بھی ہے یہ سارا ایریہ ہے اور یہ سارا اسی طرح سے ہے ایک اور چیز جو انسپیکٹر یہاں پہ جو سیساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ ہائی کورٹ کے آرڈر ہیں ہائی کورٹ کے آرڈر انکروچمنٹ کے خلاف ہیں اس انکروچمنٹ میں یہ ریڈی بھی ہے رکشہ بھی ہے بس بھی ہے وین بھی ہے اور حکومتی شخصیات وہ لوگ جو نظام کے اندر بیٹھے ہیں ان کے گھروں کے باہر روڈز بلوک ہوتی ہیں وہ انکروچمنٹ میں آتی ہے اس پر بھی آرڈر آیا تھا کہ ان کو بھی ہٹائیں سب کو پھر تب ہٹائیں بھی گئیں پھر موجود ہیں اور نظام کے اندر جو طاقتور بیٹھا ہے اس کے گھر کے باہر جو سڑک بند ہے یا وہاں پر جو ناکہ لگا ہوا ہے وہ بھی تو انکروچمنٹ ہے نا اس سے حسام آدمی کی زندگی متاثر ہوتی ہے یہاں مجموعی طور پر سب کی ہوتی ہے لیکن اس سڑک سے گزرنے والا کوئی زندگی متاثر ہوتی ہے کیا ہائی کورٹ کا آرڈر وہاں پر لاغو نہیں ہوتا صرف حسام آدمی میں لاغو ہوتا ہے یہ ایک بہت ضروری سوال ہے جو سب کو پوچھنا چاہیے ہائی کیا ہوا ہماری ریڈی ہے میں نے جو ہے نا روڈ پر خالی نہیں کروائی ہیں اس کا ایشو یہ ہے کہ ان کے جوتے ہیں یہ سارا کچھ یہ مسئلہ ہے یہ بات میں پھر کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا نقصان ہو گیا ہمارا جوتہ اٹھایا ہے یہ لیڈی کہاں کھڑی تھی وہاں باہر تھی فٹ پاس چڑھایا ہے یہ تو یہاں کم 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 اگر دو ڈائسو لیڈی ان کی لگتی ہے یہ لگاتے ہو یہاں پر یہ جگہ روڈ پر گزرنے کی ہے یہ تو پٹواری کی نیچے نہیں لگواتا یہ سرکاری جوائن کس جوائن یہ جگہ ہم نے بنا لیا اس میں کس نے بنا کر دیا کم کمیٹی و lame24 یہ نظر آری��니 مجھے یہ ٹاؤن کی لائن میں نے آپ کی ریڈیاں اندر کروائی ہیں یہ اندر سے کروائی ہیں آپ کی جو ریڈیاں بہت ہی آپ نے باہر لگائیں گے آج یونی بتligارہ کے اندر لگ جا جو ہے اب سے بار سے نہیںAKIсуд کیا ہے بات یہ ہے کہ وہ بھاگیا ہے نا یہاں سے بھاگیا ہے بار نکل گیا ہے نا اندر لگی تھی صرف چار ریڈی باقی کوئی بھی ساپ بند تھی ہے یہ سب اندر کھول نہیں ہے ابھی ساپ بند کھڑی ہیں ابھی ساپ بند اٹھا رہے ہیں یہ تو بند ہے نا فیتلتا بھی تو بند ہے گوھری گوھری بیٹا اندر کھڑی ہیں وہ کیوں میرے آدھا کوئی تعلق نہیں میرے آدھا کوئی تعلق نہیں میرے آدھا کوئی تعلق نہیں میں آرہا چار ریڈیاں لگیاں بس ہاں جی وہ بھی بند لے کے جا رہا ہے نا وہ آپ لوگ کے ساتھ ہے تو انہوں نے اوپر کپڑا رکھ لینے وہ مارے ساتھ نے وہ پتھان ہے جس کی ریڈی ہے اچھا ایسا آپ ان کے ساتھ ہماری ہر بند اپنے ریڈی لگواتا ہے ہر بند اپنے ریڈی لگواتا ہے ہر بند اپنے ریڈی دھا مالک ہے تو یہ کوئی ایک موقع نہیں ہے نا دو ساتھ پہ جاتے ہیں اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں موجود تھے جب یہ ٹیم آئی ہے کیا سور سے آل یہ ساری ریڈیاں باہر سڑک پہ تھیں یہ چار ریڈی لگی تھی یہاں پہ کہاں پہ جام کھڑے ہیں یہ کھڑے ہیں یہ باقی ساری اندر تھی فٹ بات کے اوپر آئی یہ جب ان کو دیکھا ہے نا ریڈی آئی ہیں یہ انہوں نے سپیشل والے آئے ہیں وہ لے پھر ریڈی لے کے باگے ہیں تو اگر یہاں پہ بھی کھڑی تھی یہ تو پیلی لائن کے اندر ہے نا ہاں جی یہاں تو نہیں اٹھا یہ ابھی انہوں نے پیچھے تھی میں نے گاڑی کھڑی کی ہے میں نے پہلے بات ہونا میری میں میری وہ بائی کھڑی نہیں ہے میں بھی آ رہا ہوں پیچھے سے کپسٹور کے پاس سے آ رہا ہوں پیچھے ایک لائن میں سیکنس میں ریڈی لگی دیا ہے وہ میں نے نہیں چھیری جو فٹ بات کے اوپر سے پیچھے تھی ابھی کوئی بھی نہیں تھی ابھی صرف بیدہ لگی تھی چار ریڈی اور ان کی ریڈی چار ریڈی کھڑا ہوگی چار ریڈی باس اندر وہ بہر جو ہے اس سے پہلے ہم نے کہا کہ یہ چار ریڈی اور باند کر رہا ہے وہ باگ ہے اس کی وجہ اس کی وجہ سامر ریڈی اٹھاتا ہے لیکن بات نہیں مانا ہے یہ اندر سے باگ رہا ہے کہ ہم نے ریڈی باہر لگائی ہوئی تھی ہم نے ریڈی لگائی ہوئی تھی تو وہ جب آپ کے ٹرک آئے ہیں ہم باگی ہیں یہاں سے نکلیں اس کے اطراز یہ ہے کہ وہ اس پیلی لائن کے اندر تھا یہ دو لائن ہے ان کا تو بتائیں نا چھوڑا کیملا کا پیچھے جائے یہ کو آگے بھی ہے ایک لائن ہے صرف گورنمنٹ نے ایک لائن علاو کی ہے کہ آپ نے صرف ایک لائن کے پیچھے رہنا ہے اس کے اندر رہنا ہے اب مجھے یہ بتائیں اگر تین لائنیں لگ جائیں گی تو گاڑی تو پھر روڈ پہ کھڑی ہوگی نا پھر تو ٹریک تو پھر بلوک ہوگی اس پیلی لائن سے ریڈی اندر ہو اور یہاں گاڑی اگر کسی نے کوئی خریدہ یا بھائی کسی نے رکنا ہے تو وہ یہاں پہ کھڑی کرے وہ آپ کے اپنی جگہ پہ صحیح ہے نا لیکن ابھی جو آج یہ جو ریڈی کرے تھے یا آج اندر کرے تھے نا وہ صرف آپ گاڑی کے وجہ سے بھاگیا نا گاڑی کے وجہ سے بھاگیا نا کیوں بھاگیا پھر بات یہ نا تو نہیں ہوگی آپ کے گریڈ اٹھاؤں گا ان کو تو یہ نہیں اس کے پیشے لگنی ہے آپ دیکھیں پارکنگ کے کہاں تک چلے گی ڈیفینلی پارکنگ ہے تو آگے ریڈی جائے گی نا پارکنگ والی وہ تک پیلڈنگ کے سامنے لگی ہے نا وہ لائن تک تک ہے لائن اینڈ تک ہے اس کی اب یہ بھی انگروشمنٹ میں نہیں آئے گا یہ پارکنگ جو ہمارا جو پارکنگ والا انسپیکٹر ہے وہ اس کا کانون کا کسی کو نہیں پتا ہے نا سو بار ایسے یہ پٹھوار کی آگے سے گئے ہوئے اس کی وجہ سے لوگ ڈر رہے ہوئے نا ڈر سے باگ جاتے ہیں نا یہ چار باگے ہیں وہ ڈر سے باگتا ہے نا کہ وہ کتا ہے غریب لوگ ہیں غریب لوگ ہیں وہ کتا ہے پانچ منٹ ہم لگا دے کوئی کچھ کما لیتے ہیں ہر بندہ کوئی مجھوری سے لگا لیتے ہیں نا وہ باگ ہے نا اس کی وجہ سے اب یہ ریڈی گیا باندھ ریڈی گیا اگر آپ میرا بیٹا اگر لیگل کھڑے ہوتے تو آپ یہاں سے باگتے ہیں یہ ریڈی تو کڑتے ہیں نا یہ کوئی اپنی جگہی سے اٹھے نہیں ہیں نا یہ کوئی نہیں ہے یہ کہاں لگے ہوئی نہیں نہیں ہے یہاں لگے ہوئی تھی یا رہا بھار یہ یہ لکھی جو لگا ہے ہی نہیں ہے اس کے اندر لگتا ہے بھائی بار بھار کچھ ریڈی نہیں لگتا ہے آپ یہ آئے تو آپ نے دیکھ لیا اس کے بھی پیچھے لگی ہوئی کچھا چھلے جائیں گی اللہ کے بندے پھٹ بات پہ کھڑے ہوتے ہیں روڈ پہ تو ہم کھڑے نہیں ہوتے ہیں پھر بھی یہ لوگ ہمیں اپتہنگ کرتا رہتے ہیں میں نے آپ کو مانا نہیں کیا ہوا یا یہاں اس لائم سے آگے کھڑے ہونے کے یار ہم کھا چلے جائے آپ خود بتا دوں بھائی ابھی بھی اندر تے نا ابھی بھی بار نہیں کی ہے اندر کھڑے تے نا یہ ایک مسئلہ ہوتی ہے نا جب بند ریڈی ادھر کھڑی کی ہے تو فٹ پاتھ ہے یہ بھی گزرنے کی جگہ ہے اس پر بھی کھڑے نہیں کرتے ہیں بلکو بلکو آپ کی بات ٹھیک ہے نا ہم جس جگہ کی بات کریں بات تو نہیں کرتے ہیں یہاں پہ لگایا تھا نا کہ کوئی نا یہ آن سے بھی نہ اٹھا لیں جے سہبی اٹھا لیا نا جو ہوا نا ہم لوگوں کی اسی ڈر کی وجہ سے ہم نے ادھر لگا ہے کہ ہماری چار اگر یہ لیگل کھڑے ہوتے اگر ان کو پتا ہوتا کہ ہم لوگ لیگل کھڑے ہیں ٹاؤن نے ہمیں کھڑا کیا لائن کے اندر تو ان کا بھاگنے کی ضرورت نہیں تھی یہ وہاں سے پیچھے تھے بھاگئے ہیں اور پیچھے چلا کے ان اوپر چڑھائی ہے اور ان کی کم مسکم کم مسکم دو ڈائیسو ریڈی لگتی ہے یہ چرک جوتے کے نہیں یہاں سے لے کے وہ انٹ سکت اب ان کو پتا چلا ہے کہ جگہ یہ بہت زیادہ اور یہ لگتی ہے آپ اگر صبح کے ٹائم آئیں گے رات کے ٹائم آئیں گے یہاں پہ نہیں ہوتا ہے یہ بھی لنڈا ہے لیکن سٹیشن کے پاس ہے یہاں پہ بہت زیادہ ریڈی لگتی ہے کوئی دو ڈائیسو ریڈی یہاں پہ کڑا ہوتا ہے یہ لوگ ہیں جو لوگ کڑے ہیں یہی ریڈو کے لوگ ہیں اس میں کچھ لوگ جو ہے یہ یہاں کی پلازی کی لوگ ہیں ساری ریڈو کی لوگ ہیں جو اندر کڑے ہوتے ہوئی لوگ ہیں اس میں کوئی اور لوگ نہیں اگر دو ڈائیسو ریڈی یہاں ہوتے ہیں تو دو ڈائیسو روک بھی ہوتے ہیں پارکنگ لگا ہوئے نا یہ پارکنگ لگا ہوئے پرا روڈ دیکھ لیں نا یہ لوگ آگے جاکے نا سو سو نی آزار مرسی کھلے کڑے ہوتے ہیں اسی پٹھپاد پہ یہ لوگ صرف ریڈی والا کے پیچھے لگے ہوتے ہیں سرف اس لوگوں کام لوگ نظر آتا ہے نا پتھانی ہے بھی ہم پشتون ہیں اس وجہ سے یہ لوگ ہمیں عام پاکستانی ہے یہ کیا بات ہے ہم پاکستانی ہے پھر بھی یہ آپ کو نظر نہیں آتا ہے نا لفثانیت کی بنیاد نہیں یہ پھر بھی ریڈیاں اٹھاتے ہیں فروڈ والے یہ لگاتے ہیں چھالا مارنا ہم گزرتے ہیں وہاں سے فروڈ نیچے پھینک دیتے ہیں اٹھاتے ہیں فروڈ پاس لگے بھی اٹھا لیتے ہیں جو جو نیچے لگے اسے اٹھائیں آپ رائٹ ہے وہ جو مرینڈ والے جنگہ دیتی کہ آپ روڈ چھوڑ کے فٹوپاس پہ ریڈی لگا لیں وہ لوگ وہاں لگاتے ہیں ان کو بھی اٹھا لیتے ہیں یہ وہ یہ سن سے پریشان ہے میں نے بزرکوں کو روتے دیکھا ہمار سے پھل لگے گزرتا ہوں میں نے روتے دیکھا ہے وہ تو ابھی آپریشن کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بزار میں جائیں جہاں جہاں نے جگہ دیا ہے کہاں تھی یہ جگہ انہوں نے مہینے بعد اب مہینہ پورا آتے ہیں ہم یہ روتے ہیں سوچتے ہیں ڈیڈی والے کے بل دیں کہ کھانا کھائیں ڈیڈی والے پرکے کے دیتے ہیں آٹھ دار پہ جرمانہ کروانا پڑتے ہیں ان کو پرچو ہو یا ان کے اوپر آٹھ دار پہ دیکھو چھوڑتے ہیں وہ ایک رات اندر بھی ریکیا آتے ہیں یہ کیا کتنا رستہ باندھا ہے والٹرانوں کو یہ نظر نہیں آتا ان کو یہ نظر نہیں آتا رسکے کھڑے ہیں گاڑے ہیں کھڑی روڑ پہ یا مصور آدمی بچارہ ملکہ پنجاب ہیں مریم بی بی ملکہ پنجاب کی کسی سڑک پہ مجھے انکروشمنٹ نہیں چاہیے یہ بات ہے وہ یوں کہہ رہی ہیں بھی ان کو جنگہ دے یہ بھی کہہ رہی ہیں وہ ان کو تو آرڈر آگیا نا انکروشمنٹ ختم کروا تو پھر کہاں جائیں آپ پتہ دیں ہمیں یہ بھی مجبور ہے ہم بھی مجبور ہیں کہاں جائیں پھر وہ ہمیں آٹر لے کے نے بھی ہمیں کہاں دیا ہے بجلی کا بل بے نہ بیجو ایک ایک گرد اور بجلی کا بل نہ بیجو رات کو کانا بیجو ریڈی نہیں لگائے گا آپ آگل ہے ادھر ریڈی لگا رہے ہیں یہ ریڈی والا تب ختم ہوگا ہے اگر یہ ریڈی نہیں لگا گا تو مات دیا جائے گا ایسے ختم کیونکہ ان کے لئے وہ کام نہیں آتا پڑے لیکھیں نہیں آئے ہم نے کوئی ترقی کرنی ہی کہ نہیں کرنی دنیا کے کس ملک میں ہی ریڈیاں لگی ہوتی ہیں ہر جگہ پہ لگی ہیں کہاں سنڈے سنے 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 بھائی ٹھیلے ہوتے ہیں سنڈے بزار ہوتے ہیں سنڈے مارکٹ ہوتے ہیں ایک جگہ ہوتی ہے بس اس کے اندر ہی اس کے علاوہ کہیں بتائیں سڑک کے کنارے کوئی فروڈ بیج رہا ہو کوئی جوتے بیج رہا ہو کوئی اینک بیج رہا ہو ایسا دنیا میں کہیں ہوتا ہے سر ہمیں بھی جنگہ دے دیں یہ مارکٹ بنا دیں جیسے یہ ورکشا مارکٹ دیکھیں آپ نے انہوں دیکھ رہا گزرد رہتے ہیں سنگھپورہ مارکٹ بنی ہے اندر ایسی جنگہ دے دیں اگر جو لوگ نہیں لگائیں گے ان کے اخلاق کاروی ہی کریں وہ پھر خود اس چیل کے خود ذمہت آ رہے ہیں جب سنگھپورہ مارکٹ ہے منڈی ہے پوری ہے تو پھر سبزی اور فروڈ بائر کیوں بھی کریں سنگھپورہ مارکٹ بائر آ رہی ہے مطلب ہے کہ وہ ریڈی والا اندر نہیں لگا رہا منڈی مین منڈی ہے وہاں تو لنے لگا رہے ہیں وہاں تو اندر آٹھتے ہیں ساتھ پرانی منڈی ہے اس کے اندر جنگہ دیں گی نا وہاں لگائیں گوڑ لگا دنیا کو بتاؤ ہمیں بتاؤ پھل نینا جنگہ پرکشاپ جاتے ہیں سستہ ملتا ہے سبزی لینے جگہ پھر ہے تو وہاں جاتے ہیں یہ جو باہر لگی ہیں لیکن ادھر بھی جنگہ کی ریڈوے پرچی لگا رہا ہے بھائی صاحب کیوں کیوں کر رہے ہیں پیچھے کھڑا ہوا ہے اس طرح تو نہ کریں آپ سیٹ پہ جاتے ہیں آپ انکروچمنٹ کا پریشن کر رہے ہیں اترہ آپ آئی ترہا کیا انکروچمنٹ کر رہا ہے میں نے یہ غلط بات ہے آپ کا حملہ کیا کر رہا ہے وہ ایک آدمی کھڑا دیکھ رہا ہے نہیں کھڑا رہا ہے یہ کیا ہوا کیوں سے اٹھا رہے ہیں کیا کیا اس میں آپ بھی میرے لیے کابل اترام ہے بزر کا میرے لیکن آپ اس کو کیوں ہٹ تنگ کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہے آپ ادھر جا کے پیچھے آؤ آپ کو اس پاس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ یہاں کھڑا یا بیچ رہا ہے چیپ بات کر رہے ہیں ہم انہیں سمجھا رہے ہیں کہ آپ انکروچمنٹ نہ کریں یار رستہ کلیر کر دیں ایک بندہ کھڑا ہے جس نے وزن اٹھایا ہوئے آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں تے چلے جاؤ نہیں چلے نہیں آئے میرے کام کر دی بڑا سوڑا کر دی بھی روڑ کھل ہونا چاہیے ایسے کی نام تو بچ چاہتے ٹھیک ہے پر میں نام لینے چاہتا ہے جب ساڑا عمل ہے اے نہیں کہہ رہے اے یا میں کوئی بھی عمل ہے نا یقین کر لو مری نواز میں رکش کرنا چاہنا سوائے رشوہ تو بغیر نہیں کام اے تو جان کچھ ریڈیا لاکھ جان کی ہیں انہیں دا مہینے مکہ ہیں انہیں دا سارا کوئی مکہ ہویا ہے دوسرے اچھے آدمیوں بلکہ صحیح سونی گال کی تھی پر انہیں ہفتے لگ گئے ہو انہیں ہر میک میں دے یہ بڑا شہید رہا جی آپ کے ڈپارٹمنٹ یہ دیکھیں ہر میک میں میں کالی بیڑے ہوتی ہیں دیفینلی ہر میک میں میں کالی بیڑے ہوتی ہیں جو یہ کام کرتی ہیں میں آپ کو سلام کرتا ہوں ایسے رویہ سب کا یہ ہونا یقین کر ہم خود اپنے آپ سیدھے ہو جائیں گے کیوں آپ کو رویہ اچھا ہے نا ہم تو پہلے سیدھے پیچھے ہو جائیں گے حقیقت کر لیں اللہ آپ جیسے ہم سے سب کو دے اور ہمارے ملک کو نیک آدمی دے ان سے کیا معاملہ ہو آپ کا یہ تو کہہ رہا تھا جائیں جائیں آپ بزرگ ہے میرے سے عمرے جائیں جائیں کیوں کھڑیں یا میرے کھڑا نا تو چکڑا کہ میں لندر سوٹ دیں اللہ سوٹ لیں بھائی اللہ پاکستان میں سوٹ لیں اللہ تھی کس رونا آدھا پیاسی سویدھے تین لچے بیچے نہیں آجتے سارے انسلام کرنا ہے ہر بندے نے اسلام کرنا ہے جنہیں سارے نیک پولیس آلے یا جنہیں سارے اچھے انسان ہر میں کے محلے میں کہنا کہ میرے بانے کے سارا ملک صدہ ہو جائیں مری نواز میں رکیشت کرنا کہ میرے بانے آگے دو چار رپیل آگے سارے قریب آکن نہیں کمانے میں اگلی گال نہیں تازہ شکین کارے انہیں بچھا گیا دیو ہوتا تنڈ وڑن دینے نہیں وڑن دینے یا بچھڑوں پر مارکی تنڈ نہیں گال کرتا میں گال کر رہا حقیقت گال توڑے پر اپسا راج ملک صدر جاسی کوئی پٹھان ریڈی نہیں لائے گا سانوی پتہ بچھان راز ہو جانگی بھائی توڑی گال صحیح کر ریڈی نہیں تو کل لگی ہوتی ہیں لگی ہوتی ہیں لگی ہوتی ہیں آپ یہاں گھوم پھر کے بیٹھتے ہیں جو جوتوں کی ریڈیاں لگی ہوتی ہیں باہر سارے لگی ہوتی ہیں فیلہ تارگر دے جاندے ہیں ایترو جاندے ہیں مر لہا لیندے ہیں بھائی میں سارے خان لڑا پا سیدھی گالے فروڑ دی ریڈی ہے بھائی میں چھوڑی بچھاڑے لائی کھڑتے ہوتی ہیں بھائی گاہ گاوے سارے بھائی سنوڑے بھائی سنوڑے بھائی میں تو سال ہو گیا ہٹی کا دکھا لے پانچ پانچ لینے لگی ہوتی ہیں ہوتا نوی ویخات سرزانے آیا لگی ہوتی ہیں یا چور بجیدہ کیوں میں نے چور نہیں بھائی بھائی نکویا نہیں جاندہ میں چور نجاز کم کرنا اگر یہ ریڈی ملکہ پنجاب صاحبہ آپ نے اگر موڈل بازار بنا کے موڈل ریڈی بازار تھا جہاں پہ فروٹ اور سبزی کی ریڈی موجودتی وہاں پروگرام کیا بھی تھا فٹ پاس پہ کیسے ریڈی لگوا سکتی ہیں آپ سرکار کے پاس جگہ ختم ہوگی ہے انہیں کوئی جگہ دے جہاں پہ ریڈی لگا سکے فٹ پاس چلنے کے لیے ہوتے ہیں تو سوال میں نے ان سے پوچھا کہ دنیا کے کس ملک میں ریڈی لگتی ہے ایک سوال ملکہ پنجاب سے بھی ہے آپ تو بہت لندن کا سفر کرتی ہیں لندن کے کس فٹ پاس کے اوپر ریڈی لگی ہوتی ہے یہ آپ ضرور سوچئے کہ ایک بریک لیں بریک کے بعد ملتے ہیں کیسے آپ اس کو نہیں آتا ہے کیا اور دو نہیں آتا کہ یہ ٹھیکے دار ہے نہیں اللہ کے پنت ہے وہ سے بڑا ہے نا وہ سے بڑا ہے نا میں سے بڑا ٹھیکے دار نہیں ہے فیصل بھائی یہاں پہ دے انکروشمنٹ کے انسپیکٹر سے فیصل صاحب ہمارے ساتھ یہ ان کی تو ریڈیاں آپ نے اٹھا لیں لیکن صرف آئے یہ معاملہ بھی ان کو تکھائیں کہ یہ جو ساری پارکنگ ہے یہ اس سے رہی ہے فیصل صاحب کہاں گئے انکروشمنٹ والے ریڈیاں اٹھانے کے بعد انکروشمنٹ والے فیصل صاحب کہاں ہیں انسپیکٹر کوئی بندہ نہیں ہے بات کرنے کیا بات ہم بتائیں گے اب ہماری پریاد سن لیں گے سرکارتہ کب ہماری بات چلے جائیں گے دس دپانی سو دپانی انٹریو دیا ہوئے ہیں کبھی آج تک ایک نیو چینل میں غریب اندے کا کوئی انٹریو آج تک میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں وہ نہیں دیکھے ہیں میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں یار ویسے وعدہ کر رہے ہیں آپ لوگوں کے سامنے وعدہ کر کے پچھے سے چلے جائیں گے اپنا کام جانے یار مر پریاد ادھر کوئی بھی نہیں سن رہے ہیں کیا پریاد کیا ہے یار ہم نے روزی نہیں کمانا ابھی آپ یہ کام کر رہے ہیں میڈیا والے ہیں آپ اپنا بچوں کے لئے روزی کمار رہے ہیں ہم بھی یہی روزی یہی ہم رکھا میں ہم کوئی سترہ گڑے میری بات سنو نام کیا آپ کا عبدالسطار 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 ریدی کو جانتے ہو جی جی ہم جانتے ہیں کیا کرتے تھے وہ وہ لوگوں کے لئے آسانی بیدا کرتے تھے یہی کرتے تھے نا میں یہ جو پروگرام کر رہا ہوں اس کا مقصد یہ ہے لیکن میری بات سنو اگر آپ لوگوں پر یہ الزام ہے کہ آپ ریڈی لگائیں گے اور پائر سڑک تک لے جائیں گے تو یار پھر اس پر تو کاروائی ہوگی نام دوستار بلکل اس کے اگر ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے یہاں پہ ریڈی لگتی ہے سڑک تک کے نہیں لگتی آپ کے سامنے اس نے بند ریڈی نہیں اٹھائے نہیں اٹھانے دی اس کو اگر میں نے تمہاری آواز نہیں اٹھانے تھی وہ بند ریڈی اٹھا رہا تھا میں نے اٹھانے تھی تو روک بھی آ فوراں وہ کہاں گئی تمہاری بند ریڈیاں بتاؤ وہ پرلی سٹھتایا وہ پرلی سٹھتایا اب جاگے یہاں بند ریڈیاں تھی وہ لے گیا وہ لے گیا یہ بند تھی بھائی میں نے خود رکوائی ہے اور جاگے لے گیا یہ کسی کے بات نہیں سنتے ہیں بند ریڈیاں نہیں اٹھائی یہاں سے اٹھایا بائیسا وہ آپ کی میرمانی تھی لیکن یہ دوسری سٹھت پر چلا گیا جب آپ یہ در آگیا وہ چھے سے چلا اٹھایا ہے اس نے یہ چھوڑ دیا ادھر چلا سارے لیڈیوں کا مال ادھر زمین پر ہی پڑا ہے گاڑی دکھائیں گاڑی دکھائیں جس پر سارا مال لوڈ سارا مال لوڈ کیا ہوئے انہوں نے انسپیکٹر صاحب یہاں پرلیسر موجود ہیں انہوں نے بلا لے کر ان کا یہ ایشو ہے کہ وہاں پیچھے بند ریڈی اٹھائی ہے وہاں سے بند اٹھائی ہے اس بھائی کا اٹھائی ہے وہ ابھی بھی پڑا ہوا ہے کتنا عرصہ ہو گیا عرصہ تو ہمارے تقریبا نام میں ادھر بہت چھوٹے بچے ہی در آئے لاہور آئے سے کس علاقے سے ہو کوئٹہ سے کوئٹہ سے شادی کیا کہ نہیں ہے شادی اس حالات میں کوئی کر سکتے ہیں بھائی ان کا اطراز ہے کہ بند ریڈیاں بھی آپ نے بیچے تر اٹھائی ہے بند ریڈی کوئی نہیں اٹھائی گی جو بند ریڈیاں تھے تین تھیں میں نے خود دیکھیں ایک چھوٹا بچہ تھا وہ بھی آگے رویا ہے میں نے چھوڑ دیا ریڈی وہ پیچھے پڑا ہے اگر تو بند ریڈی ہے تو بھائی دیکھیں میری بات سنو اگر آپ کی بند ریڈی گئی ہے یہ آگی ہے دوبارہ اٹھائی ہے جب ہم نے بند ریڈیاں روئی ہیں اس کے بعد پر اٹھائی ہے یہ ادھر چھوڑ دینا آپ کی بات ہی لے وہ اس نے اٹھائیا ہے اب دیفنیٹی اٹھائی گئی ہے اب دیفنیٹی اٹھائی ہے میں اٹھائی نہیں سکتا ہوں میرے ساتھ چلو میرے ساتھ چلو میں آپ کو فری واپس کروا دیتا نہیں آپ ابھی اٹھائی ابھی اٹھائی نا ابھی یہ طریقہ کار نہیں یہ بھی مان لیتے ہیں اتباری بعد وہ بھی مان لیتے ہیں لیکن جو یہاں سے کھلے وہ جو بند ریڈی اٹھائے وہ دے دیں لیکن نہیں مانتا ہے اب وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں بتائیں نا کتنی ہے کسی ریڈی کی بند اٹھائی ہیں تقریبان تین سے چار ریڈی اٹھائی ہے چار ریڈی تو میں نے اٹھائی ہے کونسی پیچھے سے آپریشن کرتے آرہے ہیں پیچھے سے آپریشن کرتے آرہے ہیں وہ بلی ریڈیا بھی ہیں سر اس میں ہماری ریڈی ہم گن کے بتائیں آپ کوئی حل نکال دینا اس طرح حل میں بیعث کا فائدہ نہیں ہے آپ کی اگر کوئی بند ریڈی اٹھائی گئی ہے تو وہ یہ واپس کرتے ہیں بھائی اس میں گن کے دکھائیں گے جو بند ریڈی اٹھائیں گے ساری ساری ریڈیاں کہنی ہے کہ ماری ساری ریڈی ہیں ساری بند کہنے نے کہنے ساری ماری بند ریڈی اٹھائی گئی ہے لیکن آپ نے حملے سے پوچھیں ٹھیک ہے وہ مل جاتے ہیں وہ ان کی واپس کرتے ہیں دوسرا مجھے بتائیں کہ ابھی آپ نہیں اتار سکتے یہ پہلے دفتر جائیں گی یہ پہلے دفتر جائیں گی بقاعدہ طور پر اس کی بقاعدہ طور پر انٹری ہوگی انٹری بنے گی یہ میرے ساتھ چلیں میں ان کو اسی وقت واپس کر دوں گا پھر کون سار ریڈی نمبر ہے جو انٹری بنے گی یہ ساتھ نہیں ہم گن کے دیتے ہیں ان کو ریڈی ہیں جو سٹور پر جمع کرواتے ہیں یہ ہمارے لیے یہ پوسیبل نہیں ہے کہ ہم لوگ یہاں سے اتارے ہیں کل کو ہم نے پھر یہاں پہ آگے کام کرنا آپریشن کرنا ہے پھر یہ پتہ کیا کرتے ہیں لاؤ جی ہونے اتھیلا دے ہونے اتھیلا دے اس کا سپیسیفیک حال یہ ہی ہوتا ہے کہ وہاں پہلے پر سٹور پہ آئے میں ان کو فری اف کاؤس دے دیتا ہوں اب فری اف کاؤس ابھی تو آپ نے مجھے کہا نا کہ میں ان کا چلان نہیں کروں گا یہ سر ابھی یہ بات کر رہے کہ ہمارے ساتھ چلے جائے اس کا انٹری ہو جائیں گے یہ ہو جائے خدا قسم آپ اس کے سٹور میں چلے جائے اتنے بدماش بیٹے ہوئے وہ کسی کی بات بھی نہیں ستے وہ یار اس کو ہم انسان نظر نہیں آتے خدا کی قسم نہیں آتے یہ لوگ پتہ نہیں کون سی ماں بھی آئے ہم اس کو انسان نظر نہیں آتے خدا قسم کون سے جنور ہم سمجھتے اب ڈی سی صاحب نے اس کا نا پروٹوکول بنا دی ہے اس چیز کا پہلے پہلے کی بات میں نہیں کرتا ہوں کہ مجھے پہلے کا نہیں پتا تھا اب صبح نو بج سے لے کے چار بے تک سمان ریلیز کیا جاتا ہے چار بے جو آپ کی سٹور میں بیٹے ہوئے خدا کی قسم وہ بدماش لوگے نا آپ نہیں ہیں خدا قسم کر رہے نا آپ لوگوں کے جو بدماشی ہیں پرا پنجاب میں چل رہی ہیں نا کیا بدماشی ہے کیا بدماشی ہے کیا کیا آپ بھی اس کے سٹور میں چلے جاؤ خدا قسم وہ در بدماش بیٹے ہوئے کیا کہتے ہیں خدا بدماشی کریں آپ کا سمانہ کیسے نہیں جانے دیں گے اگر اس کو کہیں گے کہ ہم غریب بند ہیں یہی ہمارے روزگار ہیں وہ کہہ رہے جا کے ڈو مر جاؤنا اب غریب ہو کی سارا زندہ ہے نا کہتے کل نہ پرسون نہ جاؤ پرسون یہ تو ریڑی والا ہے نا اگر ایک دن ریڑی بند ہو جائے تو اس کی چلا بند ہو گئے نا اس کی ریڑی کی کام ہے نا ہمارا یہی روزی اگر ایک دن آج ضائع ہو گیا تھا خدا قسم اس میں اس میں ایسے بچے کڑے خدا نکالتے ہیں بسیلہ آپ ذمہ داری لیں میں ان کی ذمہ داری لیں ان کی ذمہ داری لیں کہ آپ کا سٹاپ انہیں ٹریٹ اچھتری کیسے کرے گا میں قسم کھا کے کہتا ہوں نا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ خدا کسامہ ہمارے بچوں کو دو ٹیم کا کھانا نہیں مل رہا ہے یہ لوگ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں کیونکہ اس کو اپنا بچے نظر نہیں آتے ہیں اس کے گھر میں بچے نہیں ہیں اگر وہ تھے تو یہ ہمارے بچے اس طرح زلیل کر لیتے ہیں بھائی وہ تو اپنا کام کر رہا ہے نا اس طرح کام کر رہا ہے نا اس طرح آرڈر آیا وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ جگہ ڈکھلے ہوئے ہیں آپ آپ کو پس یہ بدماشر چلتا رہتا ہے ان کی جورت کیسے ہے کہ یہاں سے یہ بچے نہیں آپ ایک چیز میک شور کریں کہ آپ کا عملہ جو ہے وہ ان سے اچھے طریقے سے پہلی بات تو یہ چھوٹی 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 اور دوسرا مجھے ایسو پیس جاتے چھوٹی بتا دیں کہ ان کا چلان ہو کے پیسے مل ان کو ریڈی ملنی واپس ان کو فائن ہونا ہے یہی بات میں اس پر دوبارہ پروگرام کرنے ہیں انشاءاللہ اون ریکارڈ یہ بات ہے کہ صبح نووے سے لے کے چار بجے تک سمان دیا جاتا ہے صبح نووے سے لے کے چار بجے تک سمان دیا جاتا ہے بینک ٹائم کی اندر اگر ان کو تو میں نے کہا جن کی بند تھی وہ فری مل جائیں گی لیکن عام روٹین میں ہم لوگ ان کو چلان بنا گے جاتے ہیں بینک میں جمع کروائیں گے کسے نہیں کا چلان ہوتا ہے وہ جو فکس ہے دیڑی کا جو جرمان دو دار پہ دیڑی کا جرمانہ مجھے نہیں پتا اس بات ہے کہ میں کبھی گیا نہیں وہاں پہ سٹور کے پار وہ دیپارٹمنٹ وہ دیپارٹمنٹ دلائد ہے ٹھیک ہے اب سٹور کے اوپر جو جرمانہ کرنا ہے انہوں نے جا کے بینک میں جمع کروانا اب دیفنیلی اب ابھی جائیں گے تو بینک تو نہیں لانا پرگرام کے درمیان میں کہا کہ وہاں پہ جرمانہ نہیں ہوگا صرف حلپ نامہ ہوگا اور یہ واپس دیڑی لیکن اس سلسلے کا ایک مستقل حل بہت ضروری ہے یہ کوئی انکروشمنٹ کا آپریشن پہلے دفعہ نہیں ہو رہا ہم کوئی کور پہلے دفعہ نہیں کر رہے یہ آپریشن کرنے پہلے دفعہ نہیں آئے اور ان کی شکایت پہلے دفعہ نہیں ہو رہی یہ کام سال ہا سال سے جاری ہے سوال اپنی جگہ موجود ہے اور تماشا جاری ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا میں کسی سڑک کے اوپر یوں ریڑی لگے اور سرکار کو بھی بتاؤ سرکار کاروائی بھی کرے پھر بھی ریڑی وہیں پر ہو اور پھر تماشا بھی ہو تو پھر کہیں کالی بھیڑا ہے جو کہیں کسی نہ کسی کو فسیلیٹیٹ کر رہی ہے یا کسی نہ کسی کو جو اوپر بیٹھ رہے ہیں تھنڈے گمرے میں انہیں غلط گائیڈ کر رہی ہے انہیں آرڈر آتا ہے یہ آکے اٹھا لیتے ہیں کلیر کرواتے ہیں وہ کئی اور سیٹنگر کے پھر لگا لیتے ہیں اس تماشا کو ختم ہونا چاہیے اجازت دیجئے اللہ حافظ